اسلام علیکم ناصرین میں ہوں فرا اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں فرا ٹائمز ناصرین آج میں موجود ہوں فیصلہ بات میں عاصف علی کرکٹر کے گھر میں موجود ہوں کون نہیں جانتا ہے کہ وہ بہت ہی اچھے بیٹس مین ہے اور پاکستان کو جیت سے ہم کنار کروا رہے ہیں میں ان کی فیملی سے بات کرتی ہوں جانتی ہوں عاصف علی کے بارے میں اسلام علیکم انکل کیسے ہیں آپ شکر الحمدللہ ٹھیک ہے اللہ جی رحمت ہے شنکل آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے بیٹے نے جو ہے پاکستان کو جیت سے ہم کنار کروا بہت زیادہ اچھا بیٹس مین ہے بہت اچھا کھیلتے ہیں اس کے بارے میں آپ پہ کہنا چاہیں گے کچھ اچھا کھیلتے ہیں پاکستان کا نام روشن کیا ہم کو بڑی خوشی ہو یا آسف کے فارم کام رہ گیا اور پاکستان مرتن دیو ایزا فادر آپ کو مطلب بہت زیادہ اچھا لگ رہا کہ بیٹا جو ہے سویسلی جب ایسے کام کرتا تو باپ کے لئے بہت زیادہ ایک پاوڈی والی بات ہوتی ہے اور باقی بچیوں میں سے سب سے دہا اہم روڈ اچھا ہو جاتا ہے ہم نے کچھ چیزوں دی جاروں نے مضب میں کام کرتا ہوں کام کرتا ہوں اچھا لگتا ہے جوڑا بھی ہو جا مجھے بتائیں جو سٹارٹنگ میں بھی ان کو ایسا ہی آسفیلی کو شوق تھا کہ وہ کرکیٹر بننا چاہتے ہیں کرکٹ کھیلتے تھے ایک دبا میں نے اس کو بولا بھی تو کھیڑ یا نہ کھڑ وہ کھیلتا رہا نہ اس کا کبھی میچ دیکھا ایک دبا فاتلا واد میں میچ دیکھا جس میں ایک سو اکی سکول پیا تھا اس نے اس تو کوئی میچ نہیں دیکھا یہ تو میچ آپ نے نہیں دیکھا اس کی کوئی خاص وجہ ہے نہیں مجھے انہیں بہتے ہیں جیسے سپورس مین دے مثلا بارس بیٹیوں دے سپورس مین دے تھوڑا بوڑا ہو جائے تو پھر نروس ہو جائے یہ سو مسنگ رہے ہیں لوکوں کو سنگے رہے ہیں بہت اچھا کھلتا بہت اچھا کھلتا لیکن میں نہیں گیا اچھا آپ اس وجہ سے نہیں دیکھتے تھے کہ یہ ایک باپ کی نظر نہ لگ جائے وہ نروس نہ ہو جائے پریشان نہ ہو جائے ایسا ہی میں مثلا اس کو گیا نہیں وہ بھی تارک سا بیڑے پھتلا ہوا دیکھو سی انہوں نے مزم دعوت دیتی گئے ہیں وہ ایک کوئی مائی ویکہ اسے انہیں ایک سو دیکھی سکور کیا تھا جب مائی مکار مائی گھر آگے اس تو بار گئے نہیں بیکھر نہیں بھائی کبھی کہ بہت بارانی گئے نہیں گئے جب مجھے بتائیں کہ جب پہلی ٹرافی ملی تھی تو آپ کو کیسا لگا تھا کیا کہا تو انہوں نے گھر آگے بچہ کوئی بپائے کو ٹرافی لیا ہوئے گا پہے لیا ہے خوشی تھی لیے نا تو انشاءاللہ اللہ نے میرے بانی کی تھی اب بستانت آئیں کہ اللہ ذی رحمت و نارسونہ نے کرونا جب مجھے بتائیں کہ آنے والے وقتوں میں آپ آسف علی کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں کیا خواب ہے مزید کو ایسا خواب ہے جو آپ کو چاہتے ہیں کہ یہ بھی پورا ہونا چاہیے بکن ساڑھے دعا ہے پاکستان واسطے پاکستانی خدمن واسطے اور اپنا جو دے رہا خوشی ہیں دکھوں دے رہا اور پاکستان جو ترنا خوشی ہے آج انکل آپ مجھے بتائیں جب آپ نے آسف کو منع کیا تھا اور انہوں نے ٹنلی جواب آپ کو دیا کہ آپ خود بھی کھیلتے ہیں آپ خود بھی سپورٹ مین تھے تو آپ کیا کرتے تھے آپ کیا کھیلتے تھے ہم فوٹبال کھیلتے تھے سان انیس سو بہتر میں سرگودہ دوئیوزن پاکستان دا چیمپئن جنے بچے میں خود نہیں شامل سا کیا بات تو وہ دوئیوزن میں کھیلتے دی اپ اپ کھیلتے سارے مسلو کھیلتے سارا کسٹا گانی ہاں وابڈائی سوشن لائن مانو جوہاں میں بتواریاں جوپا مل دیاں 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 لیکن انہوں میں کرکڑا میں ایرے ٹکی رکھا ہے دو بھار بھار پڑا ہاں دا نا جا پڑی ترسی بھی کھیلتے رہے میں اس تو بھار مکی آئی آپ نے کہا رہے جیسے جس طرح سے میں کھیلتا رہا ہوں اچھا پلیئر رہا ہوں اس سے ہوسکتا آنے والے وقتوں میں یہ بھی اچھا پلیئر رہے ایک ہوں تو ماں بھو دیاں دعا وہاں تو میند ہو دی رب اللہ میں راملاتے ہیں یہ دو کرم دی بیادہ سنے دی ساڑھی کوئی شیخینی نہ ہو دی ہے یہ سو میرے مالک دا کرم ہے یہ تے ہو جائے اچھا انگل ہر ماں باپ کے اپنے بچوں کے لئے ایک الگ دعا ہوتی ہے جب بچے گھر سے جا رہے ہوتے ہیں ہر ماں باپ کے الگ سے لائننگ ہوتی ہے بچوں کو گھر سے بھیجنے کے لئے ان کی دعائیں ہوتی ہیں تو جب آسف گھر سے جا رہا ہوتا ہے گھیلنے کے لئے تو آپ انہیں کیا سپیشل دعا دے کے بھیج دیں اچھا باپ کی جو محبت ہے وہ بعض وقت ظاہری نظر نہیں آ رہی ہوتی وہ دل کی اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے تو آپ اس وقت آپ ہی کیا کیفیت ہوئی ہوتی ہے آسیف اللہ نے میرے بنا دعائی کر دی اللہ نے کام جاب کرے اللہ نے رحمت دکھے دعا کر دی اللہ اسے پر دکھے مالک سنو جانے سورا کام جانے اور انشاءاللہ اللہ یہ رحمتہ پر آوانی ہے دعاوان دے ناری ہے سارا سسٹم ماں پر اسے کرنی کرنی ہے پران پر آوانی کیتے علاقے نہیں کیتے سارے دوستوں نے کیتے ہیں یہ کرنی بات سنے دی اور انشاءاللہ وہ رنگلہ ہی آسیف گراؤن میں کھیل رہے تھے ٹھیک ہے اور اچھا بیسٹ پر فارم کر رہے تھے چھکے پر چھکے پر چھکا رہا رہے تھے تو اس لئے قوم جو اپریشیٹ کر رہے تھے اچھے الفاظ میں میں ان کو جا دار دے رہی تھی آپ کی کیا کیفیت تھی کوئی بار تقریباً درہ کر کوئی جار دوزار بندان بار بڑی لائی سکرین چھکے چھکے بار دے پبلک جیڑی نعرہ تکبیر اللہ اکبر عزمینہ رہے ماردہ دعا کر دے یہ اللہ نے کام جگ رکھی اللہ نے رحمت کرتے ہیں اہلی حکم دی بات ہے کرم دی بات ہے جیدو وہ احمد دے گئے سب کچھ ہو جن دا ہوساڑا ایمانہ پہ وہ دی رحمت نے سارا کچھ رہا یہ دیدکار کر دی ہے یا لیکن وہ دی رحمت نے سارا معاملہ انتہائی خوشی ہے یہ پاکستان جو تن دنا اور بلڈ کا پل جوتکے لیا بہت زیادہ خوشی ہے جناز جی میں ساتھ آسیف علی کے بھائی محمد کاشیف موجود ہے میں ان سے بات کرتی ہوں اور جانتی ہوں آسیف علی کے مزاج کے حوارے میں اسلام علیکم علیکم اسلام کیسے ہیں کاشیف شاہ جی الحمدلی بیٹھل ٹاک کاشیف آپ مجھے بتائیں کہ آسیف علی کا مزاج کیس طرح کیسے بچپن آپ دونوں کا ایک ساتھ گزر ہے تو شرارتی بچے تھے وہ نہیں بلکل بھی شرارتی نہیں تھے جیسے بچپن میں تربیت ہی مطلب عادت ہی ایسے ہی ہے مطلب بہت سلجا کسی سے بات نہیں کرنی تو گھر میں بیٹھے ہیں تو اپنے کام سے کام ہے اگر کسی نے کچھ پوچھ لیا تو بیٹھے ہیں یا بچوں سے اس کے لیے کچھ شرارتیں کر لیں البتہ ابھی جو ٹائم سپینڈ ہو گیا ہے پاکسین ٹیم میں ابھی تھوڑے بہت نیچر میں فرق آ گیا ہے ہسی مزاگ تھوڑا سا آ گیا ہے تبیت میں تو باقی جو فیصلہ باتی ہیں تھوڑا یہ بھی ان کے اثر ہوگا نا اچھا ہی فیصلہ باتی ہیں تو بیسے مزاگ اور جھکتوں میں ماہر ہیں بلکل جو مطلب دوستوں پہ گہ رہا ہیں سب ہی وہ ہسی مزاگ بہت کرتے ہیں تو ان میں رہ رہ کے کچھ تھوڑی سی عادت اب چینج ہو گئی ہیں اچھا آپ مجھے بتائیں کہ پڑھائی میں کس طرح کے تھے وہ سٹوڈنٹ تھے یا تھوڑے سے ڈل تھے نہیں پڑھائی میں بلکل اچھا تھا بس کرکٹ نے لوس کر دیا تھا تو کرکٹ کی وجہ سے پڑھائی میں زیادہ دھیان نہیں دیتا تھا زیادہ کرکٹ بھی میچ میں اس کا دھیان ہوتا تھا تو پھر بھی ایفی کر لیا تھا اس نے نیکس بہو کرکٹ کی وجہ سے نہیں پڑھ سکا تو پڑھ سکتا تھا مطلب کہ سپورٹ نے پڑھنے نہیں دیا بلکل ایچا ہی پڑھائی میں لوس نہیں تھا ٹھیک تھا پڑھنے میں اچھا مجھے بتائیں کہ جب کرکٹ کو جوائن کیا اس لئے پیشن بھی ہے ابھی ماشاءاللہ پروفیشن بھی اور پاکستان کو جیت سے ہم کنار کروا رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے تو کیسا لگتا ہے آپ کو جو ہیں بھائی بھی ہیں پراؤڈی فیل ہوتا ہے بلکل جب لوگ مبارک بات دیتے ہیں تو وہ ہمیں خود بتاتے ہیں کہ ہم ایک محلے دار ہیں فیصلہ بادی ہیں تو ہم اتنے مطلب سارے فقر سے بلند کر کے ہمیں آسف نے کر دیا ہے ہمیں بڑا فقر ہوتا ہے آپ تو بھائی ہیں پھر ہمیں راجباد ہمیں بھی الحمدللہ بہت فقر ہوتا ہے پھر اچھا لوگ کہتے ہیں کہ وہ دیکھو وہ کاشیف چرہ حاصل فری کا بھائی جا رہے ہیں اب بلکل جب گزرتے ہیں تو مطلب بچے یہاں کو لوگ بات کرتے ہیں کئی بار ایسے وہ اعواض آتی ہے کہ وہ آسف کا بھائی جا رہے ہیں تو بڑا فقر محسوس ہوتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اس وقت کہ اللہ بھائی نے اتنی عزت دیا اچھا بجے بات رہیں کہ جب آپ میچ دیکھ رہے تھے ٹھیک ہے اور جو آسف علی چھکے پر چھکے لگا رہا تھا تو تو کیا کیفیت تھی کیا فیلنگز تھی آپ کی فیلنگ بہت ایکسائیٹڈ تھی تو مطلب پاکستان اچھا جب آپ سے بات ہوئی اور آپ نے جب ان کو کہنا میں مبارک بات دی اس بات آپ کی کیا الفاظ سے کس طرح سے آپ نے ان کو کانگریجلیشن کہا بلکل بہت مطلب جب ان کو مبارک بات دیا آسف کا تو بہت خوش تھا تو ہمارے الفاظ یہی تھے کہ بہت بہت مبارک ہو اور ایسے دل لگا کر محنت کرتے رہنا اور پاکستان کا نام روشن کرنا چاہے مجھے بتائیں کہ جب آسف پرکٹ کھیلتے تھے سپورٹ کھیلتے تھے تو آپ ان کی کیا ہیلپ آؤٹ کرتے تھے میری ہیلپ آؤٹ بس یہی تھی کہ جو چھوٹے چھوٹے کام تھے اس کے مطلب یا اس کو ڈراب کر دینا یا کوئی چیز چاہیے تھی بولا دینا تو جی طرح ہمیں کر سکتے تھے ہم نے کیا اور الحمدلللہ اللہ باگ نے اس کا سلہ بھی دیا ہے دیکھیں یہ واقعی بات بلکل کامیاب شخص کی بیچ اس کی فیملی کا بھی ہاتھ ہوتا ہے اس کی بیوی کا مطلب اب سب کا ہاتھ ہوتا ہے کیا کہ فیملی فرسٹ و فال ہوتی ہے فرسٹ پیورٹی ہوتی ہے سب سے زیادہ انہی کا ہاتھ ہوتا ہے کیا کہنا چاہیں گے آپ جو لوگ آپ کو دیکھے سپیشلی آسف کو بلکل کہنا یہی چاہوں گا اپنے پیشن سے محبت کریں گے اگر پیشن کے ساتھ آپ سنسیر ہوں گے تو آپ کو مدل ملے گی جو نیکس میچز آنے والے ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ ان کی کیا پرفارمنس ہوگی اس کے اندر بلکل جو آلیا میچ جو گزرے ہیں ان میں ماشاءاللہ بڑی اچھی پرفارمنس ہے آسف کی اور ایسے پرفارمنس دے کے ویسے جو ہوتا ہے نا کہ احتماد بحال ہو جاتا ہے بڑا مطلب کے دل بڑا ہو جاتا ہے کہ آنے والے میچوں میں بھی انشاءاللہ میں ایسے ہی پرفارمن کروں گا مطلب کہ انسان ایسے سوچتا ہے اور آئی ہوپل کے آسف سے بھی ہمیں یہی توقع ہے کہ آنے والے میچوں میں بھی پاکستان کے لیے جید میں نمایہ کرتا رہا تھا مجھے بتائیں کہ جب آسف فیلی گراؤنڈ میں جا رہے تھے کھیلنے کے لیے ایسے بیسٹ پلیئر کے طور پر تو اس وقت آپ کیا فیلنگ تھے آپ کو لگتا تھا کہ آسف فیلی ایسیٹیز وہ کام کریں کہ مطلب پاکستان کو جید سے ہم کنار کروائیں جی بلکل جب گراؤنڈ میں جا رہے تھے تو اس کی باڈی لینگوی جی بتا رہی تھی کہ مطلب کہ آج انشاءاللہ کچھ کر کے دکھائیں گے اور جیسے ہمیں پہلے بھی مطلب کہ جیسے ہارڈ برکنگ ان کی دیکھ لی تھی کہ ہمیں ہمیں پہلے بھی اعتماع تھا آسف پہ تو مگر جب وہ میچ میں کے اترے ہیں گراؤنڈ میں اترے ہیں میچ کے لیے تو الحمدللہ جس سے ٹارگٹ کو لے کر چلے تھے وہ بورا کر دیا الحمدللہ ٹارگٹ اکچیپ کی ہے جی ناظر جیل یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام آپ کی ملاقات کروائی آسف علی کے فیملی سی جانا ان کے بارے میں ان کے بچپن کے بارے میں ان کے مزاج کے بارے میں سپیشلی جو ابھی جس وقت وہ کھیل رہے ہیں پاکستان کے لیے کھیل ہیں پاکستان کو جید سے ہم کنار کروا رہے ہیں اور پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں میری اور تمام پاکستانیوں کی جو دعا ہیں آسف علی کے ساتھ ہیں ان کی ٹیم کے ساتھ ہیں ہماری پوری ٹیم کے ساتھ ہیں تاکہ وہ اچھا گھیلیں اور پاکستان کو جید سے ہم کنار کروا رہے ہیں ٹروفی لے گیاں اور ورلڈ کپ جیتے ہیں اپنے فیڈ بیک سے ضرور اگاہ کیجئے گا مجھے دیجئے اجازت علیہ نکیوان